ابھی پاؤں پر وزن ڈالنے کی کچھ ججوں نے کوشش کی ہے خورم صاحب اور جو چھ ججوں نے خد لکھا وہ بھی زیر اطاب ہیں قاضی صاحب نے فیضاباد دھرنے پر فیصلہ لکھا تھا تو پی ٹی آئی والوں نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کر کے جو کچھ کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ابھی بھی کوئی احمد کرے گا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا میرا نہیں کہالا اس سے مختلف ہوگا وزن ڈال کے پاؤں میں جج کھڑا رہ سکیں گے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے میں نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے مرک صاحب لیکن آج کا سچ کل کے سچ سے علیدہ کر کے سمجھا نہیں جا سکتا اب کل کا سچ یہ تھا کہ آج جو دو آج بھی موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں ان میں سے ایک نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ یہ ایک امپیریل جوڈیشری ہے یہ سامراجی سپریم کورٹ ہے جسر ستر صاحب ابھی بیٹھے ہیں اور انہوں جسر ستر میں نے لکھا تھا اب آپ نے نام کھول دیا انہوں نے کہا تھا یہ انصاف کی قبعہ پہنے سیاستدان ہے these are politicians and robes اب وہ کیا ان چھ ججوں کے خط لکھنے سے وہ امپیریل سپریم کورٹ ہوا میں تعلیل ہو گیا ہے یا وہ جو politicians and robes تھے وہ اب نہیں رہے لہٰذا جو عدلیہ کی خودمختاری ہے اب کیا خودمختاری کا تیونس پر ہوگا کہ بجائے یہ کہ وہ عوام کے لوٹے ہوئے ستر عرب روپے واپس کروانے کی کاوش میں قانون کو سپورٹ کرتے انہوں نے خودمختاری کا اعادہ کرتے ہوئے اس مجرم کو ہی زمانت دے دی بڑا تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کا حصہ کوئی ادارہ اخلاقی پیڈسٹل پر کھڑا ہونے کا داوے دار نہیں ہو سکتا کسی دوسرے کو باشن میں نہیں دے سکتا اور عدلیہ اس میں شامل ہے ہم تو خیر پہلے سے متعون ہیں ہم سارے جو منتخب سیاستدان ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں لیکن کوئی بھی ادارہ جوڈیشری بیروکرسی فوج کوئی کسی کو باشن نہیں دے سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں لیکن خورم صاحب یہاں چھے ججوں کے خط کو پہلے لینے انہوں نے سپیسیفک ایگزیمپلز دیں شاکت صدیقی والا جو واقعہ ہے وہ اب چھے ججوں نے دھرائیا کہ ہمارے ساتھ یہ کام ہو چکا ہے فائز عیسیٰ کے ساتھ ہم نے یہ کام ہوتے دیکھا ہے ان کو بھی تو انصاف ملنا چاہیے اور ان کو تقویت ملنی چاہیے کہ یہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں گے اگر وہ سچ بولنے کی کوشش کریں میں اگری کرتا ہوں لیکن پھر جب جسٹس شاکت عزی صدیقی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو ہوں وہاں چیف جسٹس ایسلامت ہائی کو انور کاسی صاحب تھے ان کو پھر کیوں نہیں پکڑا گیا وہ کہاں ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اب یہ بانی چیئرمن صاحب جو ہیں جنہوں نے قاضی فائز ایک پر ریفرنس کیا تھا پورا جن کے دسخت ہیں اس ریفرنس کے اوپر انہیں کیوں نہیں پکڑا گیا یا شاکت عزی صدیقی کو ڈسمس کرنے والے جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران تھے جنہوں نے وہ نائنصافی کی ان کا کہاں اتصاب ہے دیکھیں جی انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک تو جسٹس مریر سے لے کر آپ سارے ججوں کو پھائے نہیں لگا سکتے لیکن کسی دن تو لکیر ڈال دیں کہ آج سے ہم نے یہ کام بہتر طریقے سے کرنا ہے یہی تو بات ہے کہ اگر تو جج صاحبان جو کے بڑے فاضل ہیں لیکن اب اگر وہ اچانک یہ سمجھتے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک خط لکھ کر عدلیہ کی سیاہ تاریخ کی اوپر سفیدی ہو جائے گی تو یہ نہیں ہوگا عدلیہ کی ایک سیاہ تاریخ ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور میں پھر کہوں گا مجھے زیادہ خوشی ہوگی مثلا مسنگ پرسن کیس کا اپنے والا دیں یس اس میں آنی چاہیے اور جو ہیومن ریٹس کی کیسیں اس میں آنی چاہیے لیکن جب جوڈیشری پولیٹس پالیمان والے کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے پالیمان احمد فرحاد جو اسلامباد کا کیس ہے نا تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں اٹھایا پالیمان پالیمان کیا ہے یہ یہ ہے ہماری غلطی ہے ایک بندہ مسنگ ہو نا پچیس کروڑ میں سے تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے سب کو اطراف کرنا چاہیے چاہیے غلط بینی استعمال کرنا نہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ آواز اٹھائیں لیکن ایز آئی سیڈ اب اگر وہ جج ساہبان جنہوں نے پالیمان کا بنایا ہوا ایکٹ جو ہے آخر دن آکے جو ہے وہ اس کو سیٹ آسائیڈ کر دیا یا جنہوں نے اپنا فیصلہ الٹ کر اگست دوہزار بائیس میں پنجاب حکومت الٹ دی ان کا کیا اعتصاد ہے ان کو کسے نے پوچھا ہے کوئی نہیں پوچھے گا ان سے ہم تو دیکھیں نا اپنی پچھلی نسلوں کا جواب دے رہے ہیں اور ہماری آنے والے نسل ہی ہمارا جواب دیں گی کیونکہ ہم منتقب سہسدان ہیں پاکستان کے ساتھ بدترین کھلوار عدلیہ نے بھی کیا ہے دوسرے اداروں نے بھی کیا ہے ان کی کوئی کسی طرح کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے اکاؤنٹیبلیٹی صرف ہم لوگ کی ہے جو یہاں بیٹھے ہیں موسیقی